سعیدہ ہمیں نیدہ کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے ابھی وہ چھوٹی ہے اور زندگی کے باریکیوں کو وہ نہیں سمجھ سکتی متاہر ہم نے اسے کسی بھی بات کے لیے کب فورس کیا ہے میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکے سے مل لے ہم اس کی فیملی کو دیکھ لیں اور ویسے بھی سعیدہ کہہ رہا تھا کہ ماما اگر فیملی اچھی ہے تو مل لے نے کوئی حرج نہیں ہے سعیدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے سعیدہ اور تم اگر چاہو تو تم اپنی جگہ پہ ان سے مل سکتی لیکن جہاں تنک نیدہ کا تعلق ہے نیدہ کو ہمیں اور وقت دینا چاہے کتنہ اور وقت اب وہ بڑی ہو چکی ہے لیکن تھوڑی عرصے میں گرہ چوئے چھو جائے گی اب جوان بیچیوں کو یوں گھر میں بچھائے رکھنا کوئی چھیک بات تو نہیں ہے نا وہ نیدہ بتا رہی تھی کہ شاید کسی اور لڑکے کو پسند کرتی بے وکوف ہے وہ اسے کچھ نہیں بتا زمانے کا اور آپ آپ نے کیسے اس کی بات سن لی سعیدہ اگر ہم نے نیدہ پہ سختی کی تو تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ نتائج کیا نکلیں گے فیصلہ تو میں ہی کروں گی اس مائی لائف وہ مجھے فورس نہیں کر سکتے انہیں میری بات مماننی پڑی یا سعیدہ یہ بات مماننی پڑی اچھا بابا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات اب یہ بتاؤ کہ ملنے کا باری ہو یاسیر اب یہ ملنے کی بات کہا سا بیچ میں آگئی یار نیتہ اتنے دن ہو گا ہم نہیں ملیں مجھے نہیں بتا تم آج ملنے آ رہی ہو ہم تھوڑے دیر کے لیے کہیں باہر جا رہے ہیں بس یاسیر تم سیچویشن کیوں نہیں سمجھ رہے ہو بس زد کیا جا رہے ہو میں کچھ نہیں جانتا آج ہم مل رہے ہیں شام کو چھے بجے تیار ہے نا میں تمہیں گھر کے باہر سے پیک کرنے آ رہا ہوں بس بس او کے باہر آئے یاسیر ہیلو 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 تم پورا پانگلے اب میں کیا کروں گی دیکھو اگر واقعی یہ سب تم چاہتی ہو نا تو ساعت کو اپنی مٹھی میں کرنا ہوگا اممہ پکا ایسے کرنے سے وہ مان جائے گا سو فیصد بھئی نہیں مجھے یقین نہیں آرہا کیوں اتنا سڑیا لے کھڑوس ایک دم سیریس ہس کے ہیلو بھی نہیں بولتا اور آپ کے رئیے گھومنے چلی جاؤ دیکھو بیٹا دنیا کے سب مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اوپر سے سخت اور اندر سے نرم تم ایک بات بات تو کر کے دیکھو اگر نہ مانے نہ جب کہنا ہر کوئی تیرے باپ جیسا نہیں ہے شکریہ خدا کر شکر ہے سارے معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آگئے شکر ادا کریں امی جان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے ورنہ حالات جس قسم کے ہو گئے تھے مجھے تو لگ رہا تھا اب یہ رشتہ ممکن نہیں ہے پر دیکھیں کیسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا مگر ایک پریشانی مجھے اب بھی ہے کیسی پریشانی بیٹا امی وہ شارم کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ حباب واقعی کو مشکل میں ہے اس کے پر کوئی زور زبدستی کر رہا ہے نہیں بیٹا وہ اس کے چچا کا گھر ہے وہ اس کے اپنے ہیں اس بارے میں نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے رہی بات ہمارے گھر کی تو ہمیں سارا کے فکر کرنی چاہیے کیا مطلب امی جان میں سمجھی نہیں آپ کی بات بیٹا ہمارا شارم ہے نا وہ شوخ طبیعت کا مالک ہے ہسی مزاق کرتا ہے مگر سادھ نیا ہم بلہ کے سنجیتا ہے بچاری سارا ہمم سادھ ہمیشہ سی خاموش تباہ ہے مگر سارا جو ہے وہ چنچل لڑکی ہے مگر امی جان اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد انسانوں کے مزاج میں واجت ابدیلی آ جاتی ہے دیکھا سیدہ نے کتنے پتے کی بات کی ہے سادھ میاں ان پر ہی گئے ہیں ہمی جان یہ تو تجربے کی بات ہے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور سارا کافی سمجھدار رڑکی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اچھے سے نبھا کر لے گی ہے نا ہاں ہاں لیکن ہبا ذرا الگ طبیعت کی ہے ڈری سی سہمی سی رہتی ہے اس کے لئے مشکل ہوگی بس اللہ تعالی سب بچیوں کے نصیب اچھے کریں آمین آمین کیا کروں کیا کروں یہ یاسر بھی نا بس اپنی چلاتا ہے آمین اوہ نو چار بچ گئے وہ اب کسی بی وقت آتا ہوگا کیا کروں گی چھے چھوٹی امی آپ نے بلایا مجھے ہاں بھئی بھولایا تم تو آنے میں بھی بڑی دیر کر دیتی ہو جیسے پتہ نہیں کتنے کام تم کر رہی ہو گھر کے یہ لو یہ زیورات چیزیں اور یہ کپڑے وپڑے سوسرال سے آیاں جو تمہارے ارے بھئی کیا دیکھ رہی ہو چھوٹی امی اتنے کم نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت کم سمان ہے اف میلے خدایا اس لڑکی کو بس تو ہی پورا کر سکتا ہے ارے میری ماں یاد نہیں اس انچاریم کے سامنے خود ہی سارا کو سارا اپنا سامان دے دیا تھا ہم نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی نا تمہارے ساتھ بڑی میسنی بن کے کہہ رہی تھی نا کہ میں اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنی بہنگ سارا کو دے رہی ہوں خدا کی پناہ ہے بھئی تم سے نہیں نہیں چھوٹی امی میرا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا ارے بس بی بی بس سب سمجھتی ہوں میں کہ تمہارا کیا مطلب تھا اور کیا مطلب نہیں خدا کی پناہ ہے بھئی تم پل میں تولا اور پل میں ماشا کیوں دی تھی چیزیں اگر اتنا ہی دل بیٹھا جا رہا تھا تو ویسے بھی تمہارے لئے کوئی چیز مسئلہ تو ہے نہیں ایک کال گھوماؤ گی شارم کو اور وہ دورتا ہوا چلا ہے گا شام سے پہلے تمہیں چیزیں دینے کے لئے نہیں خیر سارا سے کہتی ہوں سارا بھئی اپنی بجو کی چیزیں واپس کر دو تم بس ان کا دل بیٹھا جا رہا ہے نہیں نہیں بس دینے دو بھئی نہیں نہیں چھوٹی ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں یہ سمان مکھ لیتا ہوں ہاں ہاں نیدا تمہارا پاس بیس منٹ ہے تیار ہو کے باہر آجو میں بس ہمارے کھر پہنچنے والا ہوں پاگل ہو گیا یاسر میں تم سے کب سے کہہ دیوں کہ آج ملنا امپوسیبل ہے گھر پر سب موجودہ اگر مجھے کسی نہ بھاہر نکلتے ہو دیکھ لیا تو یہ تمہارا ہے ڈیک ہے یاسر تم بہت زدی ہو یاد رکھو آج یادر کا بھی نہیں کیا موسیقی 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 موسیقی